موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سنڈے والے دن موسٹی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی اس طرح کے پراتھے اور دیسی کزین کی طرف جائے جائے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے آلو کے پراتھوں کی زبردستی ریسپی شیئر کروں سوچے پرتے پراتھے کے لیے سب سے پہلے کا بھی ہے میرے مرے پاسہ 6 مصدید پٹیٹو ساکھیں اس کے لیے 2 مصدید پٹیٹویں دیکھیں بھی بڑی ہے اس کو میرے کٹر سے کٹر ہے کڈوکش جو ہے مٹا پورشن بہتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے پیاس سے بہت اچھا فلایور جاتا ہے چلی فلیکس میں جائے گا چلی فلیکس کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے تو دو صرف چلیز کٹی ہیں گرین چلیز باریک باریک کٹی ہیں اتنی باریک نی کٹی کے بلکل ہی موں میں آجائے بلکل ہی پتہ نہ چلے اور اتنی بھی باریک نی کٹی کے آئے تو بہت ہی زیادہ مرچے لگ جائیں سالٹ ہے یہ اکورڈن ڈویر ٹیسٹ ڈلے گا میں نے یہاں پہ 1.5 ٹیسپون لیا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے زیرے کا پاؤڈر ہے زیرہ میں نے ڈائریکٹ نہیں ڈالا اس کا پاؤڈر لیا ہے یہ میں نے 2 ٹیسپون کے قریب جو ہے یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ ریڈ چلی فلیکس جو ہے نا یہ میں نے 1.5 ٹیسپون لیا ہے یہ اکورڈنگ ڈویور فلیور جائے گا بعض اوقات جو ہے آپ کو زیادہ تیز پسند ہوتی ہے مرچے تو آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کام ہے اور بچوں نے کھانا ہے تو کام آپ اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے چیلنجی شروع کرتے ہیں اپنی مکسنگ کرنے ہم نے سب سے پہلے آلو کے اندر میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹا فٹ سے مکس کر لینی ہے اور کوشش کریں کہ آلو کو جو ہے وہ رات کو وائل کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو سنڈے والے دن زیادہ پرابلم نہ اٹھانی پڑے فٹا فٹ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا جی اس میں ہم ہلکا سا کلر دینے کے لیے ہم ہلکی سا ہل دی 1 سے 2 پینچ ڈالیں گے just to give a color that's it not to give a flavor just to give a color of light yellow color اور ہم اس میں ساتھ میں ڈالیں گے 1 teaspoon کے قریب جو ہے سابت سوکھا دھنیا زیادہ نہیں بلکل ڈالنا just to give a flavor light سا بلکل 1 teaspoon اور 1 and a half teaspoon it all depend اگر آپ کا بیٹر زیادہ ہے تو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں 1 teaspoon ڈال گئی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے ساتھ میں light lemon yellow color آجائے گا اس کے ساتھ ہل دی کے ساتھ ہلکا سا flavor نہیں آئے گا ہل دی کا اور ہل دی تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے anti-inflammatory properties اس کے اندر healing properties بہت زیادہ ہل دی especially hepatitis کے پیشنس کے لیے تو جو یہ سمجھے کہ میرا کے لیے بسٹرڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے وہ ہمارے لیے فیسلیٹی نے ہی رکھی یہ دیکھیں لائٹ سا اس کے اندر بہلکل لائٹ سا اگر میں قریب کر کے دکھوں لائٹ سا یالو کلر اس کے اندر آگیا ہے بس یہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسٹیگوش کر سکیں پراتھے سے اور اندر کے بیٹر سے لائٹ سا بلکل یہ جی میں نے اپنے پیڑے بلکل ریڈی کر لیے یہ پانچ پراتھے پڑھوں گی ویسے یہ پانچ پراتھوں سے زیادہ کا بیٹر ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے جتنا پیڑا پیڑا اپنا نورمل آٹے کا اپنی روٹی کا لیتی ہوں اسے میں نے یہ ہاپ پیڑا مطلب تھوڑا کام لیا ہے مطلب پیڑا 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 لینا ہے اس کو باریک باریک روٹیاں بیل لیں گے اور ساتھ میں اس کے اپنا بیٹر پلیس کریں گے اچھا اس میں جو میں نے آٹا لیا ہے وہ میکس آٹا لیا ہے پیور ویٹ نہیں لیا پیور ویٹ روٹی کے لئے یوز کرتی ہوں پراتھے کے لئے جو اگر کسی بہت زیادہ ہوتی ہے پہلے باریک باریک روٹیاں اس طرح سے بیل کے رکھ لیتی ہوں تاکہ فورا نہیں چولا نہ جلانا پڑے مجھے اور گرمی نہ ہو جائے تو آپ آرام سے فین آن کے کام کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اب میں اپنی ساری روٹیاں بیل کے رکھ لیے اب میں آرام سے اس کے اندر فیلنگ کر لوں گی بس اب آپ نے فٹا فٹ سے اپنا تاوے کے نیچے چولا جلانا ہے اور سپون بے سپون فیل اپ کر اس کو سارے کو پلیس کرتے جانا ہے کوشش کریں کہ اند تک لگا لیں تاکہ لائس پائٹ تک آپ کو ملتا جائے اب دیکھیں میں نے فٹا فٹ سے دوسری روٹی پلیس کر لی ہے لمبا سا پڑا سا پراتھ بیل لیا اس پر ایک سیب مجھے کچھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھیں فلیم آپ نے بلکل تیز رکھتا ہے جیسی اس کا لائٹ سا کلر اوپر سے لگیں گے آفٹر دیکھیں کتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کے اندر پیارا سا براؤن کلر جو آگیا ہے اور یہ دیکھیں پراتھا میرا پھول گیا ہے کیسا زبردست لگ رہا ہے مزیدار سے عالو کے پراتھے بلکل ریڈی ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ابھی کر لیجئے گا اس کو مت بھولیے گا سبسکرائب کرنا بعد میں آپ لوگ گھول جاتے ہیں پلیز اور میں اس کی آخری بائٹ تک آلو کی فیلنگ موجود ہے کود بھی کھائیں اور بچوں کو بنا کر دیں اور داد لیں سب سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب